موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی میں آپ کا میزبان فاروق عمری پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پیچیدہ سوالات اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے جو ہم شیخ محترم سے پوچھ رہے ہیں اور جو اس دور کا سلکتا ہوا موضوع آتنگوات کا ویرود جس میں ہر شخص پریشان ہے آپ کے درمیان ایسے بہت سارے سوالات گردش کر رہے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہوگا اس کا کیا حل نکلے گا ایسے کچھ سوالات ہم نے شیخ محترم سے کیے ہیں شیخ محترم نے اس کا جواب دیا جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ قرآن کی ایسی کئی آیتیں ہیں جس میں مرنے مارنے کی باتیں کی گئیں شیخ نے اس کا بھی ماشاءاللہ بہترین جواب دیا اور اسی طریقے سے قرآن کی وہ آیت کہ حیسو وجد تمو تم جہاں کہی پاؤ ان کو قتل کر دو اس کا بھی بہترین جواب آپ کے سامنے آیا تو ناظرین اب ہم کچھ اور سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں اس نشست میں لہذا ہم سب سے پہلے آپ تمام کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز مہمان جو اس پروگرام میں اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فضلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفیظہ اللہ ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی اب بلا وقت ضائع کیے بلا کسی تاخیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور شیخ محترم سے سوالات کرتے ہیں ہم نے سنا اسلام کا تعلق دہشتگردی سے نہیں ہے لیکن پھر بھی اسلام سے متعلق کئی سوالات سامنے آئے جس کے دو سوال میں نے آپ کے سامنے کیے ایک اور سوال میں شیخ محترم سے پوچھنا چاہتا ہوں شیخ یہ دہشتگردی کا جو لفظ ہے بارہا یہ بات آتی ہے کہ اسلام کے اندر دہشتگردی کی تعلیم دی گئی ہے کیا یہ لفظ دہشتگرد یا عربی زبان میں اس طرح کا لفظ ڈرانے کا قرآن میں حدیث میں کہیں پر یہ لفظ وارد ہوا ہے اور اگر وارد ہوا ہے آیا ہے تو کس پس منظر میں ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہمارے ناظرین کو ذرا سمجھائیں کہ دہشتگردی کا لفظ قرآن میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو کس پس منظر میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قرآن و سنت میں کیا کہیں دہشتگردی کا لفظ آیا ہے تو میں چاہوں گا میرا یہ جواب آپ ذرا غور سے سنیں اچھا اللہ قرآن و سنت میں کہیں بھی دہشتگردی کا لفظ نہیں آیا ہے ہاں اس کے مقابلے میں اسلامی شریعت میں دہشتگردی کی تعریف میں جتنے کام آتے ہیں دہشتگردی کی جتنی باتیں ہوتی ہیں ان تمام کی تردید ضرور آئی ہے پہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی جو آدمی اپنے کسی بھائی کی طرف کسی بھی دھار دار چیز سے اشارہ کرے تلوار ہے چاکو ہے نیزہ بھالا ہے ایسی کسی بھی دھار دار چیز سے اپنے بھائی کے طرف اشارہ کرے مارنا نہیں صرف اشارہ کرنا صرف اشارہ اگر کوئی کرتا ہے تو ایسا اشارہ کرنے والے انسان پر اللہ کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے یہ کتنی بڑی بات ہے تو آپ نے جو سوال کیا کہ کیا قرآن اور سنت میں کوئی ایسا لفظ ہے جو دہشتگردی کا تذکرہ قرآن و سنت میں ہے ہرگز نہیں ہے قرآن و سنت میں کہیں دہشتگردی کا کوئی لفظ نہیں دہشتگردی کا کوئی تذکرہ نہیں اس کی مقابلے میں ایسی تعلیمات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ایسی کوئی بھی کاروائی جس میں بلا وجہ کسی کو خوفزدہ کرنے کی بات ہو پرامن شہریوں کو خوفزدہ کرنے کی بات ہو ایسی چیز پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں کوئی نیزہ لے کے چل رہا اب تلوار ہوتی ہے نیام کے اندر محفوظ رہتی ہے لیکن نیزہ جب آدمی لے کے چلتا ہے تو نیزے کی نوک جو ہے وہ آگے کی طرف اٹھی رہتی ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر تمہارا گزر کسی ایسی جگہ سے ہو جہاں عوام ہو جیسے بازار یا مسجد جہاں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اور تمہارے ہاتھ میں سے کسی کے ہاتھ میں نیزہ وغیرہ نوکیلی چیز ہو تو وہ آدمی اس نیزے کی جو نوک ہے اس کو سمحال کر رکھے اس کی طرف سے پکڑ کر آدمی جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیزہ لے کے چل رہا ہے اس کی نوک کہیں کسی کو لگ جائے اسلامی شریعت میں جب ایسی تعلیمات ہیں کہ آپ کے ارادے کے بغیر بھی کوئی خوفزدہ ہو جائے یا آپ کے ارادے کے ذریعے کوئی آدمی خوفزدہ ہو جائے آپ نے صرف اشارہ کیا اس سے وہ آدمی خوفزدہ ہوتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جائز نہیں تو پھر دہشتگردی کی بات کہاں سے ہوگی قرآن و سنت میں یہ سب سے پہلی بات سمجھنی کی ہے کہ دہشتگردی کی کوئی بات اسلامی شریعت کے اندر نہیں ہے ہاں البتہ میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا اور اس کو سمجھیں اس کا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قرآن میں یا حدیث میں دہشتگرد کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے اور اگر کہیں ڈرنے ڈرانے کی بات ہے تو وہ خلاف میں ہے تعاید میں نہیں ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ دہشتگرد کا لفظ اسلامی شریعت کے اندر نہیں ہے نہیں ہے ہاں ایسی کاروائیاں جو دہشتگردی کے دائرے میں آتی تعریف میں آتے ہیں ہم نے جب پروگرام شروع کیا تھا تو ہم نے دہشتگردی کیا ہو سکتی ہم نے بتائی تھی تو وہ تمام کام جو دہشتگردی کے دائرے میں آ سکتے ہیں اسلامی شریعت نے اس کے خلاف بات کی اب کسی آدمی کو اپنی کسی ہتیار سے ڈرانا یہ دہشتگردی ہے اسلامی شریعت نے یہ کہا کہ جو آدمی اپنے بھائی کی طرف نوکیلے ہتیار سے اشارہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے اب اگر کوئی آدمی کہے کہ اس میں دہشتگرد کا ذکرہ ہاں دہشتگرد کا ذکر ہے جو آدمی ناحق کسی کو خوف زدہ کرے وہ دہشتگرد ہے اس کے خلاف اسلامی شریعت بات کرتی تو دہشتگرد کا لفظ ہے ایسے ہی قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جس میں یہی بات اسی انداز کے بعد دوسری آیت کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہا بے شک ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اب آپ اس لفظ کو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اس لفظ کو آپ چاہیں تو کہی یہ دہشتگرد ہیں یہ دہشتگرد ہیں تو اسلامی شریعت نے کہا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَوْ جَا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے اسلام یہ بتاتا ہے کہ ایسے دہشتگردوں کی اسلام میں سزا مقرر ہے کیا سزا ہے اَنْ يُقَتَّلُ وَقَابِلِ گَرْدَنْ زَدْنِيهِ جو معاشرے کے لئے دہشت کا سامان بن جائیں اسلام کی نظر میں وہ لوگ قابلِ گردن زدنی ہیں اَوْ يُصَلَّبُ یا انہیں پھانسی دے دی جائے اَوْ تُقَتَّعَ عَيْدِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَفِ یا ایسے خطرناک سزا دی جائے جان بخش بھی دی جائے تو یا پھر ایسے کیا جائے کہ ان کے مخالف سمت سے آزا کاٹ دیے جائیں دائیں ہاتھ کاٹیں تو بایاں پیر کاٹیں یا گردانہ پیر آپ کاٹ رہے ہیں تو بایاں ہاتھ کاٹیں تو آزا جو ہیں وہ اطراف سے کاٹ دیے جائیں تاکہ یہ لوگ جو ہے اپنی ان آزا کا استعمال کر کے دہشت گردی کو عام نہ کریں اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْغُ آخری صورت چوتھی صورت یہ بھی ہے کہ یا پھر ان کو دیش سے نکال باہر کیا جائے شہر سے باہر نکال دیا جائے جلا وطن کر دیا جائے ان کو اس معاشرے میں جینے کا حق باقی نہ رکھا جائے ان کو باہر بھیج دیا جائے تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں بھی دہشت گردوں کا تذکرہ ہے يَسْعَوْنَ فِي الْلَرْضِ فَسَادَ جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں فساد کو عام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سسا دینی کی بات کہی ہے تو دہشت گردی کا اسلام میں کوئی تذکرہ نہیں اسلام کا دہشت گردی سے کیا لینہ دینا ہے ہم تو پچھلے سارے اپیسوڈ جو اب تک ہم آپ کے سامنے پیش کرتا ہے پچھلی گفتگو ہماری ہوئی ہم نے کتنی مثالیں آپ کے سامنے دی اتنے روشن اور اتنے واضح چہرے کے بعد بھی اگر کوئی کہے اسلام کا دہشت گردی سے تعلق ہے تو اس کو زد اور ہٹ دھرمی کے علاوہ اور کیا کہیں گے اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے اس آیت کے اختتاب میں ایک بہت بڑی بات کہی بہت بڑی بات اللہ تعالی نے کہی ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا اللہ نے فرمایا یہ جو سزائیں چار سزائیں قتل کر دینا سولی چڑھا دینا یا پھر جو ہے ان کے آزا کو مخالف سمتوں سے کاٹ دینا یا ان کو جلاوطن کر دینا یہ دنیاوی رسوائی ہے ان کی لیکن ان کی سزائیں یہی نہیں ختم ہو جاتی قیامت کے دن جب ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑتے ہیں اور زمین کے اندر فتنہ و فساد کو عام کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی اس کے رسول کے حکام کے خلاف جا کر دنیا کے امن و امان کو غارت کرتے ہیں ایسے غارت گروہ کے لئے اللہ تعالی نے قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی نے ان کے لئے سزا رکھی ہے دنیا کی سزا دنیا کی معمولی سزا ہے لیکن آخرت کی جو سزا ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے ناظرین آپ بغور سماعت فرمائے دیکھیں کتنی بڑی بات ہو رہی ہے جس اسلام کو اور قرآن کو دہشتگردی سے تعبیر کیا جا رہا ہے ہم نے شیخ سے چھوٹا سوال کیا کہ کیا قرآن میں دہشتگرد کلل استعمال ہوا ہے شیخ نے کہا بلکل نہیں لیکن امسی کے بالمقابل شیخ یہ واضح کر رہے ہیں کہ دہشتگردی جو کرتے ہیں دہشت جو پھیلاتے ہیں ان کا انجام دنیا میں کیسا ہونا چاہیے دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی سزا اس کو ملے گی یسے کہ شیخ آیت کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں اس لئے میں آپ تمام سے چاہوں گا ناظرین آپ بغور سماعت کریں اور آیت کے حوالے نوٹ کریں اور باقاعدہ آپ مطالعہ کریں اور اگر کوئی بھی آپ سے اس طرح کا سوال کرے تو آپ جواب دینے کی قوت پیدا کریں اور اس پروگرام کو آپ بغور سماعت کریں میری بار بار آپ سے گزارش ہے شیخ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تھوڑی سی اور وضاعت کریں تاکہ ہمارے حاضرین کو ناظرین کو اور کھل کر بات سمجھ میں آ جائیں میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن میں دہشتگرد کا تذکرہ ہے دہشتگردی کا تذکرہ ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے فیور ان کے سپورٹ میں ان کی تائید میں جانا اور دوسری چیز ہے کہ ان کے خلاف جانا دہشتگرد دہشتگردی کے خلاف جانا بات اسلام میں نہیں لیکن وہی اگر آپ بات کریں دہشتگرد اور دہشتگردی کے خلاف جانے کی بات کریں میرا اپنا یہ دعویٰ ہے اور آپ اس کی دلیل آپ خود ڈھون لیں آپ کو ملے گی کہ قرآن سے زیادہ زبردست اور قرآن سے زیادہ خطرناک دہشتگردوں کے لئے کوئی اور پیغام آپ کو نہیں ملے گا دہشتگردوں کے خلاف ہیں اسلامی شریعت نے دہشتگردی کو یک لعنت سمجھ ہے معاشرے کے لئے امن و امان کو غارت کریں لوگوں کے چین و سکون کو چین لیں ان کی جان کی گیارنٹی نہیں ان کے مال کی گیارنٹی نہیں عزت و عبروک کی حفاظت نہیں ان کے گھر بار کی کوئی گیارنٹی نہیں صبح ہو تو شام کا کوئی بھروسہ نہیں یہ زندگی اسلامی شریعت کی نظر میں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں لوگوں کو پیدا کی ایک مقصد کے تحت یہاں زندگی گزارنا ہے سب کو ایک امتحان دینا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا دیکھئے آپ نے بات پوچھ لی تمہیں ایک چیز بہت سادہ سی بتا دوں اگر اللہ تعالیٰ چاہے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو برباد کر دینا تو اللہ تعالیٰ معمولی سے ایک عذاب بھیجنے سب ختم ہو جائیں گے اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے اگر ان کو برباد کرنا ہے ان کو ان کے کفر کی یا ان کی غلطیوں کی سزا اگر دینی ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی برباد کر دیں ان کی کیا ضرورت ہے تو بات میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اسلامی شریعت میں ایسا کوئی قانون ایسی کوئی بات نہیں ہے جو دہشتگردوں کے فیور میں جائے لیکن ایسی تعلیمات قدم قدم پر ملیں گی جو دہشتگردوں کی دہشتگردی کے خلاف اعلان جنگ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی تردید ہیں اور اس کو ایک معاشرے کے لیے ایک لعنت سمجھتے ایک مسیبت سمجھتے ایسی تعلیمات آپ کو قدم قدم پر ملیں گی لیکن میں یہ ایک بات یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں دہشتگردی عربی زبان میں آج ہے اس لیے کہ دہشتگردی کوئی پرانی اسطلح نہیں ایک نئی اسطلح آج کے زمانے میں وجود میں آئی ہے اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے الارحاب ارحاب کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس کے معنی دہشتگردی اصل لفظ کا معنی وہ ہے خوف زدہ کرنا الارحاب یہ لفظ عربی زبان کا ہے نئی اسطلح نئی زبان میں ارحاب کا معنی عربی زبان میں دہشتگردی کا ہے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے یعنی اس لفظ کا استعمال قرآن مجید کی ایک آیت میں ہم کو ملتا ہے وہ آیت ہے سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر ساتھ سورہ انفال کی آیت نمبر ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آیت کریمہ سورہ انفال کے آیت نمبر ساتھ ہے اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے تم دراؤ جس کے ذریعے تم دراؤ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ارحاب عربی زبان میں آج کے زمانے میں دہشتگردی کے لئے استعمال ہوا ہے ورنہ اصل معنی لفظ کا صرف ڈرانے کا ہے اگر آپ حق کے ساتھ کسی کو ڈراتے ہیں تو یہ دہشتگردی نہیں نہ حق کسی کو ڈراتے ہیں یہ دہشتگردی تو اصل لغت کے اعتبار سے لینگویج کے اعتبار سے ارحاب کے لفظ میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں لینگویج کے اعتبار سے کہ آپ کسی کو حق پر ہوتے ہوئے ڈرائیں مطلب یہ کہ کسی چور کو چوری پر ڈرائیں کسی غلطکار کو اس کی غلطی پر آپ ڈرائیں اس کو بھی ارحاب آپ لفظ کہہ سکتے ہیں لغت کے اعتبار سے عربی زبان کی جو اصل معنی اس اعتبار سے کوئی آدمی نہ حق بے گناہ اس بے گناہ آدمی کو جا کے آپ خوف زدہ کریں اس کے لئے بھی لفظ ارحاب استعمال ہو سکتا ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ارحاب کا جو معنی آج آیا ہے وہ نہ حق خوف زدہ کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے اور قرآن میں وہی لفظ جب استعمال ہوا ہے وہ نہ حق کسی کو خوف زدہ کرنے کے لئے نہیں استعمال ہوا ہے وہ حق کے ساتھ لوگوں کے اندر اپنا ڈر زندہ رکھنے کی بات کہی گئی ہے میں آیت کا ترجمہ کروں گا آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ارحاب ایک الگ چیز ہے نہ حق کسی کو خوف زدہ کرنا ایک الگ چیز ہے اور قرآن مجید میں جس لفظ کا تذکرہ آیا ہے وہ الگ ہے قرآن میں کیا بات کہی گئی ہے میں آیت کریمہ جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةِ تم اپنے دشمنوں کے خلاف تیاری کرو جتنی قوت تم تیار کر سکتے ہو تیار کرو وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ اور گھوڑوں کو باندھ کر رکھنے ان کی تیاری جنگ کی تیاری کر کے رکھنے جتنی قد و کاوش جتنی محنت تم کر سکتے ہو کرو اس کا مقصد کیا ہے تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ جس کے ذریعے تم اللہ تعالی کے دشمن اور اپنے دشمنوں کو درا سکو دیکھیں یہ بات کیا ہے ارحاب جسے کہا گیا عربی زبان میں نہ ہم کسی کو خوف زدہ کرنا ہے اور آیت میں جس ارحاب کا جس تُرْحِبُون کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی اتنی تیاری کر کے رکھو کہ سامنے والا آپ پر حملہ کرنے یا آپ کے بارے میں کچھ غلط سوچ رکھنے کے سلسلے میں مہتات ہو جائے ڈر جائے دیکھیں کیا ہے دنیا کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس جس کا زور چلا وہی زور آور جس کا اختیار چلا وہی اختیار والا آج بھی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جس وقت دنیا کے اندر انصاف ہوئے پورا جتنی بڑی طاقتیں ہیں کیا واقعی معنیوں میں وہ انصاف کے ساتھ چل رہی ہیں کیا اپنی طاقت کے بل پر دنیا کو دبا کے نہیں رکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان بحیثیت قوم اتنے طاقتور رہے ہیں ایسی تیاری رہے کہ دشمن ان کے بارے میں کوئی غلط ارادہ اپنے اندر لاتے ہوئے وہ ڈرے یہ دہشتگردی الگ چیز ہے خود کے دفاع کے لئے اتنی تیاری کر کے رکھنا کہ دشمن ہم پہ حملہ کرنے سے ڈرے یک الگ چیز ہے تو قرآن کی اس آیت میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ کون سا ارہاب ہے کون سا خوف ہے جو کسی کے اندر بھی ہونا چاہیے اور ہر قوم کے اندر یہ چیز آنی چاہیے تاکہ لوگ ان پر حملہ نہ کریں آج آپ کو پتا ہے لوگ ایک بات کہتے ہیں جتنے ہتھیار بنتے بنائے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے دنیا کے پاس دلیل کیا ہے جتنی بڑی طاقتوں کے پاس نیوکلئی پاور ہے جی آئیٹم بم جن لوگوں نے رکھا ہوا ہے وہ کیوں رکھتے ہیں کہتے ہیں سیلف ڈیفنس کے لیے ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ کوئی ہم پہ حملہ نہ کریں ہم ڈراتے ہیں کہ اگر ہم پہ حملہ کروگے تو ہم آئیٹم بم گرا دیں گے تم پر تو آج دنیا والے آئیٹم بم جیسی خطرناک چیز کو اپنے دفاع کے لیے رکھتے ہیں اور جواز یہ رکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کا نقصان نہیں کریں گے لیکن اپنی حفاظت کے لیے ہم یہ رکھیں گے تو کیا اس کو دہشتگردی کہیں گے جبکہ سچائی یہ ہے کہ امریکہ نے استعمال کیا اس کو یروشیما ناغہ ساگی پہ ایسے تباہ کن ہتیار بمباری کی ایسی تباہی کہ دنیا آج تک اس کو یاد رکھے ہوئے اسلام نے یہ کہا ہے کہ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے دشمن کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کے لیے تم تیاری کر کے رکھو تو قرآن میں آپ نے پوچھا دہشتگردی کا لفظ استعمال ہوا ہے کیا تو میں نے کہا نہیں اور ابھی بھی وہی جملہ ہے عربی میں جس کو ارحاب کہتے ہیں ناحق کسی کو خوفزدہ کرنے کے لیے اب استعمال ہونے لگا ہے ورنہ لفظ ارحاب کا اصل معنی کسی کو بھی خوفزدہ کرنا ہے اور اگر دشمن کو ہم خوفزدہ کر رہے ہیں تو دشمن کو خوفزدہ کرنا یہ تو برحق ہے اس میں کوئی قباہت کی بات نہیں اور کسی پر ظلم اور زبردستی کی بات نہیں یہ تو سلف ڈیفنس کی بات ہے یہ تو کسی بھی قوم کے فخر کی بات ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی سے ڈرتی نہیں وہ عزت کے ساتھ شان و شوقت کے ساتھ جیتی ہے جی ہاں اپنی حفاظت کے لیے کرتی ہو بلکہ جی ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا جواب رہا آپ کا ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اتنان ہوا ہوگا اور شیخ محترم کے جواب سے الحمدللہ کافی اتنان حاصل ہوا ہے کہ دہشتگردی کا لفظ یہ قرآن میں نصوص میں حدیث میں نہیں آیا جو لفظ آیا ارہاب ڈرنے ڈرانے کے معنی میں اس کی بھی وزار شیخ نے فرما دی شیخ پچھلے اپیسوٹ میں آپ نے دورانِ گفتگو یہ بات کہی تھی کہ اسلام کی تعلیم ایسی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو امن و سکون کی زندگی دینا چاہتا ہے تو اس سے جزیہ لیتا ہے ٹیکس لیتا ہے تاکہ اس کی حفاظت کرے تو یہاں پر لازے جزیہ جو ٹیکس کا استعمال ہوا ہے یہاں پر بس ایک ہلکا سا سوال یہ ہے ناظرین کے لئے کہ وضاعت ہو جائے کہ اسلام اتنی خوبیوں کا مالک ہے اتنے امن و آمان کا پیامبر ہے یہ کیا بات ہے کہ ٹیکس اور جزیہ لے کر کہ ہفاظت کرے بغیر لیے کیا حفاظت نہیں کر سکتا ہے اسلام یہ تھوڑی وضاعت مخصودش ہے جو لوگ ذمی ہیں ان پر جزیہ رکھا ہے لوگوں کی حفاظت کے لئے تو کیا اس کے بغیر بھی اسلام لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتا دیکھیں میں اس سوال کے کئی پہلووں سے آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں جی اسلامی شریعت کا ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں مرشان آپ کے پاس پہلو بہت ہے صرف ایک واقعہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں یہ وہ اس واقعے سے آپ کے سامنے ایک پہلو آ جائے گا دیکھیں شاہلا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینے میں نکلے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی بھیک مانگ رہا ہے یہودی ہے یعنی مقامی غیر مسلم ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ اب کمانی کی سکت طاقت نہیں رہ گئی ہے اپنی روزی روٹی کے لئے میں مانگ رہا ہوں اپنی ضرورت کے لئے اپنی جو مسائل خرچہ کھلا جاتے ہیں اس کے لئے مانگ رہا ہوں دیکھیں آپ نے سوال کیا کہ اسلام بغیر جزیہ لیل غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا ان کے جان و مال ان کی عزت و عبروں کی حفاظت نہیں کر سکتا شاہر آپ کی گفتگو سے ایسی واضح ہوا اس لئے سوال کرنا پڑا میں اس کے فتح آ رہا ہوں اس کے لئے پہلو آپ کے سامنے رہو لیکن یہ پہلو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر نے کیا کہا اس آدمی کو لے گئے لے جا کر بیت المال کا جو ذمہ دار تھا اس سے کہا کہ اس یہودی کو آج سے بیت المال سے خرچ دیا جائے شاہر کیوں؟ کہا اس لئے کہ جب تک یہ تندرستہ صحیح سالم تھا اس آدمی نے بیت المال کو جیزیہ دیا ہے آج اگر یہ کمانے کے قابل نہیں رہ گیا تب پھر حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم ان کی خبرگیری کریں یہ بوڑھا آدمی جو خود کما نہیں سکتا گرچہ یہودی ہے لیکن جب اس نے اپنی جوانی میں جیزیہ دیا ہے ٹیکس دیا ہے آج اس کے بڑھاپے میں اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے میں آپ کی اس سوال کا صرف ایک پہلو کا میں نے جواب دیا ہے کہ کیا؟ اسلام بغیر جیزیہ لیے غیر مسلموں کی حفاظت نہیں کر سکتا کرتا ہے اسلام کرتا ہے اگر غیر مسلم واقعی معنوں میں وہ ایسے ضرورت مند بن جائیں کہ جہاں وہ ٹیکس نہیں دے سکتے اسلامی شریعت ان کو ایسے صورتحال اگر دیکھتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ معاملہ کیا کہ اس کو نہ صرف یہ کہ ٹیکس معاف کیا بلکہ بیت المال سے اس کے اخراجات کا انتظام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا تو بات ہماری اور آگے جائے گی کہ جیزیہ کے سلسلے میں اور کیا باتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہاں جو بات مجھے اصل میں بیان کرنی تھی آپ نے جو پوچھا کہ کیا ٹیکس لیے بغیر حکومت غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ نہیں کرتی ہم نے کہا مسلم حکومت حالات کے اعتبار سے کبھی کبار بغیر ٹیکس لیے بغیر کوئی پیسہ لیے بھی ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے ان کی جان و مال کا تحفظ کرتی یہ اسلامی شریعت کے اندر بات پائی جاتی رہی بات پھر ٹیکس کیوں لیتی ہے میں اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر یا اگلے نشست کے اندر کروں گا آج کے لئے میرے خیال میں یہ ایک نکتہ جو ہے اس سلسلے میں کافی ہے جزاکم اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا وقت کا خیال کرتے ہوئے آپ نے اپنی بات کو یہ مکمل کر لیا اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگلی نشست میں اس کی اور تفصیلی وضاحت ہوگی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس لئے ہم معذرت کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی شخص سے سوال کیا گیا تھا جس لئے کے تعلق سے ابھی وہ بات ادھوری ہے اس لئے آپ انتظار کیجئے انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا تفصیلی جواب شیخ مہدرہ ہمیں دیں گے تب تک کے لئے آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ